اگر آپ کو بچتی کچھ نہیں ہے ایمازون پہ بیچ رہے ہیں آپ کو پیچھے سے ہٹھ ڈالر کی ملنے لگ پڑی جو کہ پہلے چار ساڑھے چار کی مل رہی تھی تو آپ کو سپرورٹ کو بیچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو یہ چیزیں بڑا ڈاپ شیپنگ میں نے ٹینشن بڑی ہے اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال پہ پہلے والے پہ کہ آپ ہول سیل والے ہی اکاؤنٹ کے اوپر ڈاپ شیپنگ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اکاؤنٹ سیم ہے آپ اس پر پرائیوٹ لیبل بھی کریں آپ ہول سیل بھی کریں ایمازون کو اس سے کوئی کنس نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ڈاپ شیپنگ کی غلطی کی وجہ سے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا تو سب لگا جائے گا اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو سیف اینڈ کے لیے انہوں نے ہر چیز کے لیے اکاؤنٹ ہی ڈیفرنٹ بنائے ہوئے ہیں پرائیوٹ لیبل پہ تو آپ نے کبھی رسک بھی نہیں لینا کیوں وہ آپ کے ایک اساس ہے اس پہ آپ نہیں پنگلیں ہاں ہول سیل کے ساتھ آپ کرتے رہے ہیں کیوں ہول سیل ساتھ ساتھ وائنڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی بہت بڑی انویسمنٹ آپ کی انگیج نہیں ہوتی آپ نے وہیں سے خریدنی ہے ایو ایس ای میں وہیں پہ آپ ہول سیل کریں اگر یوکے میں کریں تو وہیں پہ کریں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی انوینٹری رول ہو رہی ہے آپ کے پیسے جلدی ہو پرائیوٹی لیبل کے اندر تو آپ نے ہزار یونٹ ایمازون کے ویر آس پر بھیجا ہوا ہے اگر اس ٹائم آپ کا اکاؤنٹ سرسپینڈ ہوتا ہے تو ہزار پیسیز آپ کے لیے سردرد بن جائیں گے اب وہ چالیس پچاس لاکھ کی کوئی انوینٹری ہو تو آپ تو سر پکڑ کے بایٹھ جو گے ہول سیل کے اندر ہم اتنی بڑی انوینٹری پر جاتے ہی نہیں ہیں ہم نے تھوڑی سی انوینٹری خرید نہیں ہے بیچ نہیں ہے پھر انوینٹری لے لیے پھر بیچ دی نہیں ہے زیادہ تھوڑا سا پانچ چھ سال لاکھ کا نقصان ہوئے گا وہ بندہ بیئر کر لیتا ہے سو ہول سیل کے ساتھ ڈرپ شپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ پرائیوٹی لیبل کر رہے ہیں تو رسک نہ آ لیں کیا اس کے بعد وہ مپس ریٹین کر دیتے ہیں ہاں وہ تو مل جاتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کا آپ پاکستان بیٹھے ہو وہ ہزار پیس کسی تھرڈ پارٹی ویرہ اس پہ بھی آپ نے نکلوا لیے اتروا کے رکھوا دیے اس کا وکھرا کرایا پڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو اگلا دیو بس